برائی سال سواب جمل مرہمین بالخصوص بنیان مجلس دے مرہمین سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و خمدللہ رب العالمین یاکان عبد و یاکان اسلائین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اماظ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد اماظ ساتھ اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اعجل لولیک الفرج اللہم ارزکنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد صلوات بماردی شفا واسط باوازی بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت دے رزق واسط باوازی بلند صلوات حجت دوران امام اخر الزمان علیہ السلام واسلام دے جل زہور واسط باوازی بلند صلوات ماشا اللہ امام ارزکنا شفا واسط باوازی بلند صلوات امام ارزکنا شفا واسط باوازی بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین امام ارزکنا شفا واسط باوازی بلند صلوات امام ارزکنا شفا واسط باوازی بلند صلوات امام ارزکنا شفا واسط باوازی بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم مسیح سارے حضرات دائس سگت آجنا عبادت سمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس ذکر دی برکتنار پوریاں فرمائے جو پرشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیدی صدقے دور فرمائے مالک کے ذکر پاک دی برکتنار سنسارینو توفی کے اطاعت عطا فرمائے شوق عبادت عطا فرمائے معرفت اہل بیت و معرفت دین عطا فرمائے سب دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آلہ محمد چھے میں امام جعفر صادق علیہ صلات و السلام دی اللہ صلی اللہ محمد و آلہ محمد ایک حدیث مبارکہ پڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی شیمع آقا نے ارشاد فرمایا شیعتنا یفرہونا بفرحنا ویحزنونا بحزننا کہ ہمارے شیعوں کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں توجہ فرمائی جائیں یعنی شیعہ اہل بیت شیعہ مولا علی دی جو نشانیاں نے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شیعہ اہل بیت دی خوشی نار خوشی منا دن اہل بیت دے غم نار غم منا دن اہل بیت دی خوشی نار خوشی منانا بھی اللہ دی عبادت ہے اور اہل بیت دے غم نار غم منانا بھی اللہ دی عبادت ہے ہر خوشی عبادت نہیں ہر غم عبادت نہیں اہلِ بیت دی خوشی منانا بھی عبادت ہے اور اہلِ بیت دا غم منانا بھی عبادت ہے اہلِ بیت دی خوشی اللہ دی عبادت اہلِ بیت دا غم اللہ دی عبادت تو جتنی عبادات خدا دی طرفوں مومنین تھے واجب یا مستحب نے تمام عبادات دے پیچھے عظیم عظیم مقاصد توجہ فرما رہے ہو بغیر مقصد دے کوئی ایک عبادت بھی اللہ دی طرفوں نہیں چاہے وہ عبادت واجب ہے یا مستحب ہے چاہے اس لطلق حقوق اللہ نڑھ ہے یا حقوق اللہ عباد نڑھ ہے چاہے وہ یومیا عبادت ہے یا مہانہ عبادت ہے یا سالانہ عبادت ہے جتنی عبادات نے تمام عبادات دے پیچھے عظیم عظیم مقاصد موجود ہے اگر اتنی گل سمجھ گئے ہو تو میرا محترم مجمع کسے ایک عبادت دا مقصد بھی سواب نہیں توجہ فرما رہے ہو سواب کسے عبادت دے مقصد شامل نہیں جبکہ عبادت تو بعد سواب مل دے توجہ فرما رہے ہو لیکن کسے عبادت دا مقصد سواب نہیں کہ میں نواز سواب باستے پڑنا میں روزہ سواب باستے رکھنا میں ہائی سواب باستے کرنا اگر بندے دا نیت سواب دا لفظ سامل ہو جائے تو عبادت باطل ہو جائے صبح دے دو رکت نماز فرض پڑیے تھے نیتے چھے ہوں دے دو رکت نماز فرض پڑتا ہوں واجب قربتن اللہ میں اللہ دی رضا واسطے پڑنا سواب دینا ہو دی شانے میں نیت سواب نہیں رکھ سکھ یعنی کسے عبادت دا مقصد سواب نہیں جبکہ ہر عبادت تو باز سواب بھی لب دے لیکن سواب لب داتا ہے جے عبادت کرنا لے نو عبادت دے مقصد دا علم ہو ہوئے اور وہ مقصد حاصل ہوئے دے سواب حاصل ہوئے اگر وہ مقصد سامنے نہ ہوئے اور وہ مقصد حاصل نہ ہوئے تو پھر سواب نہیں لب دا یعنی سواب ایک اثر ہے عبادت دا جیڑا بندے نو اس منزل تے پہنچن تو باد حاصل ہونے لیکن سواب کسے عبادت دا مقصد نہیں توجہ فرمائے نماز افضل العبادہ تمام عبادات بچوں نماز افضل عبادت توجہ فرمائے کتنی افضل ہے عائمہ اہل بیت رسول وعالی رسول نے اس نماز دے بارج جو عادیس ارشاد فرمائیں انہیں چو ایک بڑی مشہور حادیس ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا اگر توجہی نماز قبول ہو گئی تو توجہی باقی تمام عمال خیر قبول ہو جانگے اور اگر توجہی نماز قبول نہ ہوئی تو توجہی تمام عمل قبولیت تو رک جانگے اس دے مطلب ہے شیطان بڑا تیزے اس سمعید ہے وہ میں سارے کمہ تو کیوں ڈکاہیں نہ نو بے کر انکھا اک کو نماز تو ڈک شڑنا نماز نہ پڑی ہونے تو باقی قبول جانگے ہونے ہیں پھر باقی سارے کمہ سی کر لینے آوکھے یا سوکھے ماغے سستے نماز تے نہ خرشہ ہوندے نہ ٹیلے لگ دے پر سستی ہے نہیں ہوندی پڑھنے تے دل بھی نہیں کردہ او پڑھنے ہی نہیں دندہ کیوں جاندہ ہے مجلس دا سواب تے تانلہ بناس جب پڑھی ہو سا اے تھو ٹک کو اس پیاس ہونے مجلس سلوات پڑھ لو با آوازیں بلان بار محمد و آلہ بندہ شیعہ ہوئے تے نماز نہ پڑھ دا ہوئے توجہ فرمارے ہو اے جوڑ کوئی نہیں اس واسطے کہ شیعہ چلے نہیں ہوندے سیانے ہوندے انتے سیانہ بندہ ہوندے جیڑا نقصان نہ ہوندے شیعہ نقصان نہیں ہوندے کیوں انہوں پتہ ہے میں ٹیر سواب اڑے کم کرنا تے سواب لبناتا ہے جی نماز قبول ہوئی تے تے قبول ہونا دی ہوندی ہے جیڑے پڑھ دے جیڑے نے پڑھ دے انہ دی قبول کوئی نہیں ہوندی پڑھو سلوات باب آزے بلاندار محمد ویالا نماز دا مقصد سواب نہیں نماز دا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر اشاد فرمائے انہ سلاتہ تنہا ان الفاشاہ والمنکر نماز دا مقصد گرائی تو رکنا اور بے حیائی تو بچنا یعنی اللہ فرمارے نماز دا مقصد ہے کہ میں نماز اس واسطے فرض کیتی کہ میں نماز دے ذریعے تو ان برائی تو بھی روکنا چاہنا بے حیائی تو بھی روکنا چاہنا اور دختر پیغمبر نے اپنے اس خطبچ جو مسجد نبیچ ارشاد فرمایا آنے نماز دے وجوب دی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ نے نماز کیوں فرض کیتی دختر پیغمبر نے آقازادی نے فرمایا جعل اللہ السلاتہ تنزیہا ان القبر اللہ نے نماز اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو تکبر سے پاک کرنا چاہتا ہے آیت کیا ہے کہ اللہ برائی اور بے حیائی تو روکنا چاہتا ہے حدیث پاک دختر پیغمبر دی زبان چو کہ نماز تکبر تو پاک کر دی تو یہ لفظوں کا تفاوت یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے دختر پیغمبر نے قرآن کی تفسیر کی ہے کہ سب سے بڑی برائی بھی تکبر ہے سب سے بڑی بے حیائی بھی تکبر ہے اور اس تکبر دا علاج دنیا دے کسی ڈاکٹر کوڑ لیں اس تکبر دا علاج دنیا دے کسی ہاسپیٹلیج نہیں ہوندہ اس تکبر دا علاج دنیا دے کسی حکیم کوڑ نہیں اس تکبر جیسی برائی بے حیائی دا علاج اللہ نے صرف نماز دے اندر رکھے اور قدی اس جملن تسی گورنر سنونا تو پھر دونے اس نماز دیا میں یہ دا پتہ لگے آزان دے اندر دو جملن حیال السلاح نماز علاؤ حیال الفلاح کامیابی علاؤ پہلے نماز پھر کامیابی دنیا جتنے بندے ناکام نے اور دنیا دے جس سو بچ ناکام نے تکبر دی وجہ تو ناکام تو بجو فرمارے ہو جو ہی تکبر ہوندہ جائے گا بندہ ناکامی آرے پاسے چلا جائے گا اور آخرت دی ناکامی دا سبب بھی تکبر ہے اور نماز تکبر تو بچان دی تو جو ہی نماز پڑھنا شروع کرے گا تکبر ختم ہوئے گا تکبر ختم ہوئے گا دنیا دی کامیابی بھی حاصل ہوئے گی اور آخرت دی یقیناً حاصل ہو جائے گی کہ تکبر ختم نماز دا مقصد ہے برائی اور بے حیائی تو بچنا روزے دا مقصد ثواب نہیں توجہ فرمارے ہو ثواب لبد ہے اگر مقصد تک پہنچے تھے روزے دا مقصد بھی اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے کہ یا ایوہاللزین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علاللزین من قبلکم لعلکم تتکون اللہ روزے اس واسطے فرض کی تن کہ اللہ روزے دے ذریعے توانو مینو متقی اور پریزگار بنانا چاہتا ہے اور دختر پیغمبر نے روزے دے وجوب دی وجہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے روزہ اس واسطے فرض کی تا کہ اللہ تسبیتاً للاخلاص اپنے بندوں کا خلوص چیک کرتا ہے یعنی تقویدی وضاعت یہ ہے کہ بندہ اتنا پریزگار ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے یعنی اللہ بھی بندے کا خلوص دیکھتا ہے روزے کے ذریعے بھئی یہ میرے نار کتنا مخلص ہے بندے دا اللہ نار مخلص ہونا کمال تقوی ہے مولا امیر المومنین فرمائدن جس بندے دا اس دنیا تھے ایک مخلص دوست بھی ہوئے صرف ایک کم از کم ایک فرمائدن وہ بندہ غریب نہیں نادار نہیں وہ صحب دولت ہے وہ بندہ امیر ہے وہ بختان ہے جدہ ایک بندہ بھی مخلص دوست ہوئے کچھ یہ کہ مولا مخلص دوست گیڑا ہوندہ ہے تو بجو فرمائدن مولا امیر ورمدن مخلص دوست صرف وہ ہوندہ ہے جدی نظر تیرے مال تے نہ ہوئے تیرے اقتدار تے نہ ہوئے تیرے کاروبار تے نہ ہوئے تیری سواری تے نہ ہوئے جدی نظر تیرے ایمان اور کردار تے ہوئے تیرا دوست ہوئے صرف وہ مخلص دوست اینج دا فر لب دا کوئی نئے سالوات پڑھ لو باوازِ بلانبار محمد روزہ تقوی پریزگاری واسطے اور تقوی پریزگاری کیا ہے بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جا اور واقعی روزہ بندے دے اندر اخلاص پیدا کردہ ہے گرمی دا موسم ہوئے بند کمرہ ہوئے بندہ دوجہ کھوڑ کوئی نو ہوئے تے فریج وے چھڑا پانی ہوئے تے روزہ دار پانی پھر بھی پیندہ نہیں توجہ فرما رہے ہو کوئی طور بندہ نہیں کھوڑ پیاس بھی لگی پانی بھی موجود ہے پھر بھی پیندہ نہیں کیوں روزہ بندے نہ سمجھا لے ہے بندہ کوئی نہیں ہو پیہ ویندہ ہوتے پیہ ویندہ یہ دواز دے رکھی ہے یہ سے اخلاص کہتے ہیں یہ اللہ کا محمد زکاة اس واس تے فرض نہیں ہوئی کہ اللہ امیران دے سکتا ہے تے غریبہ نہیں دے سکتا توجہ فرما رہے ہو زکاة دا مقصد ہے اللہ بندے دے مال اچ اضافہ کرنا چاہتا ہے ہر بندے دی روزی موئین ہے آنا دعا نہیں چاہ رہا نہیں ہر بندے دی موئین لیکن بندہ موئین روزی تے رنڑا نہیں اے چوکھے دی خواہش رکھ دے اور اللہ فرما دے چوکھا تیرا ہوندہ تاہیں جیڑا دیتے ہیں او دے بچو تو راہ خدا خرچ کر میں ودانہ شروع کر دیا دو دیتیوں بغیر مال وددانے بلکہ مولا امیر المومنین فرما دے نے جیڑا مال دبا کے رکھئے او کٹ جاندہ ہے جیڑا خرچ کر یہ او بد جاندہ ہے مال نو محفوظ کر کے چھپا کے دبا کے رکھنا میں لانا نہیں فرما دے نے ایک کٹے دا خرچ کرو گے مال ودے گا اور جتنا خلوشنا خرچ کرو گے اتنا ودے گا جیڑا مال توڑا فضول خرچی چھ لگ گیا او کدھی واپس نہیں آئے گا اور جیڑا راہ خدا چھ لگ گیا او کدھی ضائع نہیں ہو گیا اور اس دا لیول کدھی ڈاؤن نہیں ہو گا جس دی مثالاں جو ایک مثال میں عرض کرتا رہنا خدا نہ کرے کسے بندے دا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس دے جسم جو خون نکل کے ضائع ہو جاندے اور اس نو پھر خون لانا پوندے اور جیڑا بندہ کسے بندے دی جان بچان واسطے خون اتیہ کر دے خون ہو دے جسم چوبی نکل دے ضائع نہیں ہوں دا کسے دی جان واسطے خرچ ہوں دے وہ جیڑا خون اتیہ کر دے ان خون لانا نہیں پوندہ کیوں اللہ فرما دے جیڑا میری راج دیں گا میں لیول ڈاؤن ہی نہیں ہوں دے ہوں دا مطلب ہے نہیں بھی اللہ توانو میں انتے دے سکتا ہے تھی اپنے نبی تھی ہو دی آل پاک اور اولاد پاک انہوں نہیں دے سکتا اس اللہ نے دھوڑے میرے مال اپنا حصہ بھی رکھے ہے غریبان دا حصہ بھی رکھے ہے مسکینہ دا حصہ بھی رکھے ہے اپنے نبی دا حصہ بھی رکھے ہے تو انہ دی آل پاک دا حصہ بھی رکھے ہے جنہوں خمس آخ دیو توجہ فرما رہے ہو جنہوں حق سعادات آخ دیو تی جڑے بندے آخ دین انہوں اتے لانت جنہ حق زہرات دبایا ہے اے لانت انہوں اتے بھی ہوں دیے جنہوں اتے تسی کر دیو تی انہوں اتے بھی ہوں دیے جنہوں خمس نو دین دے پرت پرت کے ہوں دی جے پوش پوش کے ہوں دی اچھا تم ہی بیچی ہیں اپنے تو ہی پائی جانا ہے فرض خمس ادا کرنا ہے جس مالی چون خمس اور زکاة ادا نہ کریے اگر اس مالی چون کپڑے خرید کے نماز پڑیے تے نماز نہیں ہوں دی پانی خرید کے وضو کریے وضو نہیں ہوں دا حاجت خرج کریے حاج نہیں ہوں دا اگو آپ سمجھ لو مجلس ہوں دی ہے یا نہیں ہوں دی سلوات پڑھ لو مال پاک نہیں ہوں دا سلوات پڑھو باوازے بلانبار محمد خرید چب تک خمس اور زکاة نہیں دے دا مال پاک نہیں ہوں دا ہر چیز نو پاک کرن دا جدا طریق ہے پانی ہر شہ نو پاک نہیں کر دا باز نجس چیز نو پانی پاک کر دے باز چیز نو سورج دی تو پاک کر دی باز چیز نو زمین پاک کر دی توجہ فرما رہو مال نو خمس اور زکاة پاک کر دے جب تک مال ہی چو خمس اور زکاة نہ کر دیے مال حلال رہن دے پاک نہیں ہوں دا مال حرام ہوئے تے پاک ہوئی نہیں سکتا توجہ فرما رہے ہیں مال حلال ہوئے تے پاک نہ کر دیے تے اوہی کھا بھی دیے تے حرام کھوی جانتا ایک گلد تھوڑی جی مشکل ہے مال حرام کدی پاک نہیں ہو سکتا چاہے خمس دے یہ چاہے زکاة دے ایک مال حلال ہے جیڑا تسی اور میں بڑی میزت نہ کمائے ہے حلال لیکن جدو اسی اس دا استعمال کرنے ہیں اس تو پہلے انہوں پاک کرنے ہیں اور وہ پاک کے میں کرنے ہیں پانییں ناڑ نہیں تپیت آر کے نہیں مٹی دبا کے نہیں اسی چو خمس اور زکاة وکھرا کرنے ہیں اوہی مال پاک ہو جائے گا کھان دے کابل ہو جائے گا حلال حرام ہو جاندے اگر زکاة رخم سنا دے گئے جس پھرے انہوں دا مال کھائی دے پھر نہ دین سمجھون دے نہ دین دی حقیقت سمجھون دیئے نہ دین آرین دی عظمت سمجھون دیئے پھر کان سنن دے انتے اثر نہیں ہوتا توجہ فرمائی جائے توجہ پریشان ہو گئے ہو بھی حلال حرام کیوں ہو جاندے بکری حلال ہے یا آرام بغیر تکبیر پڑے چھوڑی پھیریے انہوں نے پہن دیو حلال ہے یہ انہوں نے آرام بھی کر چھڑی جائے صرف بسم اللہ ہے اللہ اکبر نہیں پڑے آشریت ایک چھوٹا جاویچو قانون چھڑے آئے اوہی بکری حرام ہو گئی یہ تکبیر نہ پڑھن دی وجہ تو حد نہیں مال کمایا حلال آئی زکاة خمس نہ دے یہ انہیں حرام ہو جاندہ ہے جب جب میں بکری زبا کیتے ہیں بغیر تکبیر دے حرام ہوتی ایسا مال کھا دیا پھر بندے نو کبھی دین سمجھ نہیں دی یقین کر جو اگر اج بھی شیعہ قوم خمس اور زکاة دی پابند ہو جائے تو شیعہ قوم دنیا دی سب تو مثالی قوم ہو جائے لیکن سارے شیعہ آئیں دے نئے تیر شیعہ نے جڑے خمس اور زکاة دے پابند صرف توان کسے نہیں دے سیاہ وہ اے بھی کوئی قوم ہے سالوات پڑھو باوازے بلانگار خمس مکروز مکروز تے بھی واجب ہے خمس غریب تے بھی واجب ہے اور اس طرح کا کوئی رہا ہے کہ جے کوئی آش امیراں بالکل مافی کی دوں ہو گئی ہے جو دوں ہوئے غریب تے بھی واجب ہے مکروز تے بھی واجب ہے تو اسی مکروز بھی ہو تم ہی حکم ہے اپنا جڑا مال کھانے پہ آتے استعمال پہ کرنے پاک کرے دو چھو پنجمہ عیسیٰ کاڑتا کہ پاک ہوئے بھی جو واجب ہے آخری آخری گلدہ سڑا سجدے گا خریدیئے تے اُتھے نماز پڑیئے تے اُس سجدے گا چویں خمس نکڑی آوے نماز نہیں ہندی اگو اپنا دھیان کرلو سلوات پڑھ لو بابا زبلا پر خدا رہا خدا رہا اپنے مالوں پاک کرو اگر اس مجلس سے تُسی یہ ہی نیت کرلی کہ میں خمس اور زکاة تاپا بند ہونا ہے یزاد رکھو زکاة ہر شخص تے کوئی نہیں صحبہ نصاب تے زکاة تے خمس ہر شیعہ تے ہر سنی تے ہر انسان تے ہر مسلمان تے خمس دی گنجائش کس ہے ایک انسان نو بھی نہیں توجہ فرمارے خمس دا مطلب خمس دا مقصد مال نو پاک کرنا زکاة دا مقصد مال دا اضافہ ہائی دا مقصد سہر سپاٹا نہیں ہائی دا مقصد ہے اسلام دا غلبہ آجور سالوات پڑھ لو بابا عزب الانبر محمد و حالبہ بارے دیگر بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیکم السلام اہلن و سالن تمام عبادات دے پچھے مقاصد نے نواز دا مقصد ہے برائی اور بحیائی تو بچنا روزے دا مقصد ہے تقوی اور فریزکاری زکاة دا مقصد ہے مال دا اضافہ خمس دا مقصد ہے مال دی پاکیزگی حج دا مقصد ہے اسلام دا غلبہ توجہ فرمارے ہو تمام عبادات دے مقاصد نے تو پھر اہل بیت دی خوشینا اور خوشی ملانا اہل بیت دی خوشینا اور خوشی کرنا جسنو ملاد آخ دن مقصد ملاد کیا ہے اہل بیت دے غم نرغم کرنا جسنو مجلس اعزاء آخ دن مجلس اعزاء دا مقصد کیا ہے ملاد دا مقصد سیمیاں چنڈیاں روشنائی نہیں اور مجلس دا مقصد گریہ نہیں گریہ مجلس دا اثر ہے مقصد نہیں بلکہ انو آسان سمجھو تو گریہ اور ماتم خود مجلس ہے مقصد مجلس نہیں نوہا مقصد مجلس نہیں تو پھر اس مجلس اعزاء دا مقصد کیا ہے اہل بیت دی خوشی منان دے پچھے مقصد کیا ہے اہل بیت دے غم نرغم منان دے پچھے مقصد کیا ہے جبکہ اہل بیت دی خوشی بھی اللہ دی عبادت ہے اہل بیت دا غم بھی اللہ دی عبادت ہے تو خوشی کرو اہل بیت دی مقصد کیا ہے غم مناؤ اہل بیت دا مقصد کیا ہے تو معصومین نے فرمایا ساڑھی خوشی دا مقصد ہے اتحاد امت ساڑھے غم دا مقصد ہے اصلاحِ امت خوشی اتنی مناؤ کہ دل نفرت سے پاک ہو جائیں اہلِ بیت دی خوشی جتنے خوش ہو کہ جتنے ناراض نے انہاں تسی خود راضی ہو جاؤ جویں بندے خوشیاں دیں موقع تے ناراض رشتہ دارا راضی کر لیں دیں کہ میرے بیٹے دی شادی ہے اور میری خوشی اضافہ تا ہوندہ ہے میرے بھائی میرے دوست میرے رشتہ دار میرے نارون اگر اس مادی خوشی واسطے اپنے رشتہ دارا راضی کرنا ہے تو اہلِ بیت دی خوشی جتنے مناؤ کہ دل نفرت سے پاک ہو جائیں بہت سے پاک ہو جائیں تیرا رجب گزرے تو مومنین متحد نظر آئیں تین شابان گزرے تو مومنین متحد نظر آئیں نفرت سے دل پاک ہو حسد سے پاک ہو ایک دوسرے کی خیر مانگیں کیوں ہم خوش ہوئے تھے خوشی اتنی ہوئی ہے کہ ہم متحد ہو گئے ہیں اور غم اتنا مناؤ گریہ اتنا کرو روو اتنا کہ اصلاح ہو جائے خوشیاں کٹھیاں کر لیں دیا اور غم اصلاح کر لیں دیں کسے گھر اگر فودگی ہو جائے کوئی عزیز فوت ہو جائے توجہ رکھنا تو اس کھر دے افراد ایک دن یا دو دن رون دے اس ایک دن اور دو دن دے رون دا نتیجہ کی ہوندہ ہے بیدار ہو جان دیں اس مرن آڑے واسطے تیسرے دن قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیں دیں صدقات بھی دین لگ پون دیں خیرات بھی کرن لگ پون دیں تے اس واسطے التماز کر دیں بھی دعا کرے ہیں بندہ اگر بھی یہ تھی آئی او دے نامے تے کسے مسجد نہ کچھ دیتا نہ او دے نامے تے کسے صدقہ دیتا نہ او دے واسطے کسے قرآن پڑھایا بندہ فوت ہویا جیڑے رستے دار روئے وہ اتنا ہوش ہے چاہ گئے انہاں سمجھا گئے اس مرن آڑے ان فلان فلان چیز دی ضرورت ہے اور اس واسطے ہی سال سواب کرن لگ پہ تُسی اور میں اہلِ بیت دا غم اتنا منائیے کہ پھر پچھنا نبوے دیا مولا علیدیاں قید کیوں ہو گئی آپ پھر ہوش ہونی چاہیتی ہے کہ مقصد کربلا کیا ہے رسول زادیاں آخر مدینے جو چلیاں کس واسطے امامِ آلی مقام نے اتنا بڑا عمل کس واسطے کی تا امامِ آلی مقام دیتنی بڑی قرمانیوں دی پیچھے مقصد کیا ہے اتنا غم منائی جائے کہ ہوش آ جائے اور اگر رونے کے بعد بھی آپ کو ہوش نہیں آئی تو پھر اور زیادہ رونے کی کوشش کرو تاکہ ہوش آ جائے اور بندے روندے ہی نہیں سچی گالے جدو بندہ اندروں ترٹ کے رووے نا تو سچی گالے بیدار ہو جانتا ہے بندے جدو روندے ہیں بیدار روندے ہیں اس دنیا تھے بیداری دے بڑے طریقے جائے لیکن سب تو موسر طریقہ ہے اکھ دا آنسو اکھ دا آنسو گناہ گار دیا کھش گناہ نو یاد کر کیا ہوئے تو توبہ کر دا اور اگر غم اہل بیت چانسو آئے تو اہل بیت مقصد انو سمائی دا یار میں روند کوئی انہیں دی اتنی شان آئی اتنے مسائب انہیں کس واسطے چھیلے کیا امام حسین علیہ السلام اس واسطے شہید ہو ان کے تسی اور میں صرف رونے ہیں در جو رونہ مقصد کربلا نہیں یہ رونہ خدازاداری ہے یہ رونہ اس ذکر کا اثر ہے مقصد کربلا اصلاح ہے ہوش ہے دین تیعمل کرنا ہے محرفت دین اور ہزار ہزار مجلس سنن تو بات بھی اگر بندہ نمازی نہ بن سکیا بندہ دڑی نہ رکھ سکیا جھوٹ نہ چھڑ سکیا گھرش پردے دا رواج نہ کرا سکیا تو میں پوچھ نہ کی سنے ایک دفعہ بھی صحیح ہو گیا ایک آنسو کے بدلے میں جنت میں جو گھر ملتا ہے وہ محرفت کی ایک آنسو سے بھی مل جاتا ہے اگر محرفت کا ایک بھی آ جائے پر نہ امام حسین علیہ السلام انہوں روڑنے رہے دی کدو کمی جاؤ کربلا بوڑو اے موٹے لفظہ نہ لکھی مولا امام حسین دے روزے تے السلام علیکہ یا قتیل الابراد اے آنسووں کا شہید امام حسین علیہ السلام انہوں روڑنے رہے دی کوئی کمی نے جس امام حسین علیہ السلام دے گا میں زمین روئی آسمان روئی درخت روئی اتھر روئی جنات روئی جہان رویا جس حسین علیہ السلام نو حسین دے نانا رویا حسین دے امہ روئی حسین دے بابا علی روئی حسین دے بھائی حسن روئی اس امام حسین نو روڑنے دی کدو کمی جہان روڑنا جے امام حسین نو شہادت تو بعد انہوں نے محبت اتنی آئی اجے حسین زندہ رسول اللہ روڑنے لگ امام حسین علیہ السلام دے زندگی چھنوڑنے لی ہستیاں چار ہستیاں نے جب امام حسین علیہ السلام انہوں نے دی زندگی چھنوڑنے لگ خود رسول خدا خود المولا علی مرتضی خود مولا امام حسن مجتبا اور ماں امام حسین دی جو خود صرف روئی نہیں اس نے اپنے بیٹے دے رونڑے منگین جدو اللہ دے رسول روئے تو آنکہ زادی نے پوچھا بابا تو انہوں نے کہیں روائے تو نبی ارحمد فرمایا بیٹی تیرے حسین روائے میرے حسین کوئی گل کی تھی فرمایا نہیں تیرے حسین کوئی گل نہیں کی تھی تیرے حسین دی گل اللہ نے کی تھی اللہ نے کی گل کی تھی بیٹی تو صبر نہیں کر سکیں گی خود رو رہے ہیں بیٹی ان پیخ دیں تو صبر نہیں کر سکیں گی رسول اللہ دی بیٹی نے ارز کی تا بابا میں تھوڑی بیٹی ہمیں صبر کرانگی مندسو کیوں رو رہے ہو آخر حسین دی گل اللہ نے کیوں کیڑی کی تھی تو آگر نے برمایا بیٹی تیرا پیارا حسین اللہ دے دین واسطے تین دن دا پیاسہ تنہا جنگل اچ مار دیتا جائے گا ماں بھی رون لگ بھی اور رون دیاں رون دیاں ماں نے ایک التماس ایک حسرت ایک خاشدہ ازار کیتا بابا میں صرف دو سو زمانے تُس ہی ہوگے فرمایا میں نہیں ہوں گا اس تے بابا علی ہونگے فرمایا علی نہیں ہونگے اس تے بھائی حسن فرمایا حسن نہیں ہونگے میں بیٹی تُو بھی نہیں ہونگی بابا کوئی رون علا ہوئے گا سید المرسلین فرمایا بیٹی نہ گھبرا رون علے ہونگے بابا کون رونگے فرمایا میرا کلمہ پڑھا نہ رہے میری امت ہی چون بابا جلدی ارشاد فرماؤ کمیں رونگے جنہ میرا حسین نہیں دیکھے ہوئے گا نبی رحمد فرمایا بیٹی اللہ تیرے پیارے حسین دی محبتونا دلاش رکھ دے گا اس محبتو مجبور ہوکے رونگے آخر مانے رون علی کیوں مانگے جان دے آنے اس رون نالحمدردیاں بد جان دیا جنہاں کھرانچ رون دی آواز آن دی انہاں کھرانچ حمدردیاں انہاں کھران آلیاں نالحمدردیاں تسلیدے بول کوئی قبرِ الگے ہے کوئی کفندہ بندوست ہے جے کوئی جنازے دا ٹائم رکھ لیا جے پتا ہوندنے سارے کامنہ دے آپنے بندے تسلیدے بول اس واسطے بھی بول دے نا جے پہ رون دے اسی تسلیدے ہیے کلسہ بھی رون ہے کوئی سن بھی تسلیدے سی کربلات جنازے تھوڑے کوئی نہیں بندے بھی تھوڑے کوئی نہیں میں ایک وخاؤ جڑا امام حسین دے پتر سجاد دے گھڑ لگ کے روننا ہوئے جس پچھے آوے تیرے بابی دی قبرِ الگے گئے ہے کوئی کفندہ بندوست ہے جے کوئی جنازے تھا ٹائم رکھ لیا جے آج تے بار بار جنازے اندے اعلان ہوندے کسے نے اتراز نہیں ہوندہ کربلات چھ رسول اللہ دے پیارے بیٹے امام حسین علیہ السلام دے جنازے دے اعلان کوئی نہیں ہوایا آئے کے اعلان ہویا لوٹو تبرکات علیو بطول کو خیدی بناو کے لے چلو آلے رسول کو سنیو شیعہ سیدو غیر سیدو ابتدائے مجلس ہے تو سیکھ دیں یوں سنے آئیں کسے خارج جنازہ ہوئے تو اس خارج ڈکیٹی بھی ہوئی ہوئے میں نہیں سنے آپنی زندگی کسے ایسے خارج ڈکیٹی ہوئی ہوئے جس خارج رون دی آواز آ رہی ہوئے جس خارج کوئی جنازہ ہوئے چھوڑ ڈاکو گڑی محلہ چھڑ دیں دیں کہ ظلم کربلہ ہوئے جنازہ بہتر لٹنہ رہے بھی آگئے چمہ پاس خیام ایلی بیت انہوں کھیرے سے لے لیا کچھ یہ آوازہ نڑ اعلان کرن لگ پہ جو کچھ تو اڈکوڑ ہے باہر سٹو ورنہ سی اندر آنے میں پڑ چھڑے تو سی سن چھڑے رسول زادیاں ہیں جو تڑ پیاں جو میں مچھلیاں پانی بنے آگا زادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہر خیم اچ گئے ہر بی بی دموڑا ہلا کے متوجہ کر کے فرما دیا سامان پیارا نہ کرے چادران بچہ ہو دیر نہ لگی سامان بار آ گیا انہ ظالمان تسلیم ہوئی کسی سبائی دی بی بین بلائے یعنی جا بیک یا کوئی شہریت نہیں گئی وہ واپس آکے پی تس دیئے دو شہی رہ گئی یعنی ایک بچی ہے جدہ کننچ در رہ گئی ایک سوڑا جوان ستا ہے جدہ تھلے بستر رہ گئی خولی نامی ملون اس وقت پہنچیا جدوئے اسطور خبر پہ دین دی آئی کوئی جوان جدہ تھلے بستر رہ گئی خدا استعلانت کرے اس خیمش داخل ہویا جس خیمش علی زین اللہ بدین بستر تیارام فرما اس بستر دے کنارے پکڑے اپنے پاسے چھکنا شروع کی تے میرے سجیس میرے امام دا سجر اکسار زمین تیار لگے زبان چو جملہ جاری ہویا حس بے اللہ بی بی زینب دے کنتی آواز پہنچیے سجاد حس بے اللہ پہ پڑ دین میں بیکھا خیرے کیا جٹھا کو گئر محرم سیدے سجاد دے خیمش بی بی زینب فرما دین او بے حیات تینو کسے نہیں دا سیاسی نبی دیا پردے دار دیا تین کسے نہیں دا سیاسی مولا لی دیا شرما لیا دیا تین بستر دی لوڑائی دروازے تے رک جائیں آہ میں بچڑیں جگہ لیا بی بی زینب نے ایک جملہ فرمایا اللہ تین جہنم دیا اگ تو پہلے دنیا دیا گوے ساڑے تاریخ نے الفاظ محفوظ کر لے جدو مختار نو حکومت ملی قاتلان حسین گرفتار ہوئے جدو خولی گرفتار ہوئے مختار جلادن حکم دیتے پہلے کڑائی تیل گرم کرو وقت خولی دے ٹکڑے کرو ادھے میرے سامنے دے ٹکڑے کڑائی سٹو خولی کم بن لگ پیا ہت بن کیا دے مختار باقی انتلوار نال مار یہی میرے ٹکڑے کیوں کریں دے مختار دا ہاتھ اٹھ دا یہی خولی دے مونتے تماچہ مار کیا دے تین شامیں غریبہ بھول گئی ہے اور تین مولا لی دیدھی کوئی بدوا دیتی آئی مہیو دسنا چانا ہو بھی سچی آئی اور دیما بھی سچی آئی اس دروازے تی اللہ دا رسول رکدہ تمگیر اجازت اندر کیوں گی ہے تین کسے نگسیاں نبیدیاں دیاں پر دے دا اللہ اللہ نتولا